پیارے محترم دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نئی ناتے پاک دیکھنے کے لیے اس بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجئے پیلا دیتے ہیں وہ جسے دیدی کا اکی جام پیلا دیتے ہیں وہ جسے دیدی کا اکی جام پیلا دیتے ہیں وہ جسے دیدی کا اکی جام پیلا دیتے ہیں وہ جسے دیدی کا اکی جام پیلا دیتے ہیں ہر پرشتہ ہر شسا بھی پردے ہیں وہ جسے دیتے ہیں فرشتہ ہر شسا بھی پردے ہیں فرشتہ ہر شسا بھی پردے ہیں وہ جسے دیتے ہیں نارے رسالت نارے ووسیت فیضانے آنا حضرت مصبکے آنا حضرت کاری شکیر مردی مزاہی قلعہ فرشتہ ہر شسا بھی پردے ہیں اورے شیف صرف سنیں گے تو کوئی خاموش ہی نہیں بیٹھے گا جی لگا کر محبت سے بولو سبحان اللہ کہ میرے سرکاری کی محبت جو سجا لیتے ہیں 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 پھر اس کو سر کا مدینے میں بنا لیتے ہیں اس کو سر کا مدینے میں بنا لیتے ہیں میرے سرکاری کی محبت جو سجا لیتے ہیں یہ شیر آپ سنیں گے انشاءاللہ ایمان تعالی ہو جائے گا میں چل کر بولا سبحان اللہ کہ میرے سرکاری کے دیوان نیازی میرے سرکاری کی محبت جو سجا لیتے ہیں 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 نعرہ رسالت مسلکِ عالی حضرت جشنِ شادی حضرت مولانا شکیلِ حمد صاحب قبلہ نعرہ تکبیر سبحان اللہ نامِ محبوب بپیو جانل کا دیتے ہیں سرِ محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے سرِ محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے نگاہِ منتظر رہ جائے تیرا دیدار ہو جائے نگاہِ منتظر رہ جائے تیرا دیدار ہو جائے یا غصور اللہ اگر آنا تیرا اس بدنوں میں اکبار ہو جائے یا غصور اللہ اگر آنا تیرا اس بدنوں میں ایک بار ہو جائے تمہاری ایک نظر پھیرے ہمیں دیدار ہو جائے تمہاری ایک نظر پھیرے ہمیں دیدار ہو جائے اور سنبھل کر پاؤں رکھنا ہاجیوں شہر مدینہ ہے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے میں نے خطبہ کے بعد اللہ کے مقدس کلام کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ کو پڑھا میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے جتنی دیر آپ سے گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ اسی آیت کے تحت کرنی ہے آپ قطعا کوئی پرواں نہ کریں کہ سٹیج والے کہاں گئے پیچھے والے ادھر سے بھی گیا تو پیچھے والے ادھر سے بھی گیا لیکن میں آپ کے ساتھ دے اور آپ میرے سامنے اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں رشاد فرماتا ہے اِنَّكَ الْحَلَا کُلُو تِن عظیب بیشت اے محبوب آپ کا اخلاق سب سے بڑھائے مصطفیٰ کے اخلاق کے تعلق سے مصطفیٰ جانِ رحمت نوشہِ بد میں جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاقِ حسنہ کے تعلق سے میرا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اِنَّكَ الْحَلَا کُلُو تِن عظیب بیشت اے محبوب میرے محبوب کا سب سے ابا اخلاق ہے سب سے اچھا اخلاق میرے پیارے محبوب کا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے اخلاق کے تعلق سے رشاد فرما دیا ہو اخلاق میرے اور آق نبی کا اخلاق آئے کے میں آپ کو دکھاتا ہوں مدینے کی سرزمین مدینے کی سرزمین ہے مصطفیٰ جانِ رحمت نوشے بد میں جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کا مدمع اور صحابہ کے مدمع میں امنا کلال جلوہ پروہ امنا کلال اپنے صحابہ کے مدمع میں اجلوہ پروہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ستاروں کی جرمت میں چاند نکل رہا ہے سبحان اللہ مچھل کر بولو سبحان اللہ ستاروں کی جرمت میں چاند نکل رہا ہے اللہ اللہ ایسے میرے اور آقے مصطفیٰ اپنے صحابہ کے مدمع میں اللہ اللہ اور کس لیے مصطفیٰ سنیے تحریح یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مدمع میں اپنے خطبہ رشاعت فرماتے اور وہ خطبہ کیا تھا سنو پیارے مصطفیٰ تقریر کرتے وہ تقریر کیا تھی سنیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رشاعت فرماتے اے میرے صحابہ قبر میں یہ ہونے والا ہے آخر رشاعت فرماتے حسنے یہ ہونے والا ہے پیغمبر رشاعت فرماتے میدان قیامت میں بندے کے ساتھ میں یہ کیا جائے گا یہ ہوگا وہ ہوگا پیغمبر اپنے صحابہ کو بتاتے چلے جارے اور صحابہ سنتے تو ہیں لیکن سننے کے ساتھ مصطفیٰ کے غلام اپنے دلوں کی تختیوں پر نقش کرتے چلے جارے آج ہم سنتے ہیں ہم نے ایک مزاج بنا لیا کہ اللہ نے دو کام دیئے ایک سننے کے لئے دوسرا نکالنے کے لئے کیوں یہی حال ہے یہی حال ہے غلط تو نہیں ہے ایک سننے کے لئے دوسرا نکالنے کے لئے وہ لئے ان مولویوں کی نہ سنیں گے تینا ماتے جنازہ بھی نہیں پر آئیں گے اس لئے سننے میں بہت رہی ایسا ہی ہے دیکھو دیکھو اس سمجھداری کی دلیل ہے وہ لئے ایسا نہیں ہے کچھ سمجھدار بھی ہوتے ہیں اقدانش مند بھی ہوتے ہیں لیکن پیغمبر کے صحابہ میرے مصطفیٰ بولتے ہیں مصطفیٰ کا ایک ایک جملہ صحابہ اپنے دلوں کی تختیوں پر نقش کرتے جلے جاتے ہیں اللہ اللہ سرکار تقریب کرتے جلے جا رہے ہیں صحابہ سنتے جلے جا رہے ہیں لیکن کیا دیکھا پہ بھی اقتدام پذیر ہوتی ہے اور مصطفیٰ نے دیکھا مصطفیٰ کا ایک ساتھ سال کا صحابی پیغمبر کا ایک دیوانہ مصطفیٰ سے محبت کرنے والا مصطفیٰ سے پیار کرنے والا مصطفیٰ کے کشارے پر اپنی جان کی قربانی پیش کرنے والا مصطفیٰ سے پیار کرنے والا پیغمبر سے عقیدت رکھنے والا اللہ اللہ مصطفیٰ کا ساتھ سال کا صحابی پیچھے بیٹا ہوا اپنی آنکھوں سے آنسو نکال رہا ہے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گرتے چلو جا رہے ہیں صحابی کے صحابی ہو رہا ہے لیکن آمنہ کے لال کی نظر آمنہ کے لگتے جگر کی نظر جب میرے اپنے صحابی پر پڑی غلام پر پڑی غلام پر پڑی غلام پر پڑی آمنہ کا لال مچھل گیا اللہ اللہ وہ صحابی وہ صحابی روتا ہے مصطفیٰ کے درباہر میں اس نبی کے سامنے روتا ہے جو نبی دنیا مو پیدا ہوا دنیا میں تشریف لائیا تروتوں کو ہوسانے کے لئے تشریف لائیا آئے خیر بہوہ بہوہ سبانہ اللہ نعرے تکبیر نعرے بیسال علماء اہل سنت مسلکِ آلہ حضرت جناب قاری شکیل رضا صاحب طولہ ہمیں اس چیز کی قطن کوئی پرواہ نہیں مجمع اکھڑ گیا کوئی بات نہیں ہمیں تو اپنی تین گھٹے کی تکلیم پوری کوئی ہیں اے 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 با 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 وہ چکر کار گئے وہ مروہ دیا جی وہ لے وہ سوچ رہوں کہ مولانا آشر اور مولانا قلب علی نے کہاں ساتھ کر کے لائے ہم نے تو اپنی ٹیبلیٹ کھا لی جی وہ تین گھنٹے کی اس کھنی مٹ تین گھنٹے کے مارے ہمارے چچا اکھڑ گئے پہلے آئے آئے گھر تو نہ رہے تو گھر تو نہ رہے تبجھو حادیر ہے بالکل ہے نا حادیر آپ جی لگا کر مچھل کر بولو سبحان اللہ صحابہ کا مجمع مصطفیٰ نے صحابی کرو دیکھوے دیکھا آج تم اپنے بھائی کرو دیکھو کبھی تمہیں کبھی اپنے بھائی کرو دیکھوے دیکھو تمہاری آنکھ سے آنسوں نہیں نکل دیکھتے اپنے پڑھو سی کرو دیکھو کبھی تم پریشان نہیں ہوتے اپنے بھائی کرو دیکھو کبھی تم پریشان نہیں ہوتے اللہ اللہ میرے غصور کا صحابی پیغمبر کا صحابی پیچھے بیٹا ہوا رویا لیکن مصطفیٰ دانِ رحمت نوشہِ بدنِ جنت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے قریب پہنچے اور صحابی کے قریب پہنچنے کے بعد مصطفیٰ نے اس قریب صحابی کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد نے محبت کے ساتھ سینے سے لگا لیا سبحان اللہ نبی نے خلام کو سینے سے لگایا اور سینے سے لگانے کے بعد مصطفیٰ فرماتے اے صحابی رونے کی وجہ کیا ہے اے غلام آسو بہانے کی وجہ کیا ہے اے صحابی آخر کا رنجیدہ ہونے کی ضرورت کیا ہے کس چھیت نے تجھے رولا دیا کس چھیت نے تجھے پریشان کر دیا ہے اللہ اللہ لیکن مصطفیٰ کا غلام ہے جم نبی نے ہمدردی دکھائی مصطفیٰ نے اپنے غلام سے پیار کیا تو آقا کا غلام آقا کا صحابی پارگاہ مصطفیٰ میں ہتھ کیا لے لے کر روتا ہے نبی کا صحابی ہتھ کیا لے کر روتا ہے آقا ارشاد فرماتے اے میرے صحابی کہیں ایسا تو نہیں کہ قبر کے تعلق سے باہ چل نہیں تھی قبر کی ہولنا کیوں کی سن قبر کی ہولنا کیوں کا بھیان چل رہا تھا قبر کی بحشت کو سننے کے بعد قبر کی تاریکی کو سننے کے بعد قبر کے عذاب کو سننے کے بعد کہیں ایسا تو نہیں اس کو سننے کے بعد میں جبھی آنکھ سے آنسو نکل گیا صحابی خاموش ہے آقا ارشاد فرماتے اے صحابی کہیں ایسا تو نہیں میدانِ محشر کی ہولنا کیوں کے تعلق سے بات چل لگی تھی میدانِ محشر کی ہولنا کیوں کو سننے کے بعد جبھی آنکھ سے آنسو کے کتریں نکل پڑے اللہ اللہ صحابی خاموش ہے آقا ارشاد فرماتے اے غلام کہیں ایسا تو نہیں تو غریب ہے غربت کی وجہ سے تیری آنکھ سے آسوں نکل گیا آخر کار تیرا مکان نہیں ہے دکان تیرے پاس نہیں مکان تیرے پاس نہیں زمین و دیدہ تیرے پاس نہیں کیسے چیز میں خواہ رہا رہا پیغمبر کی بھارگاں میں نبی کا صحابی عرض کرتا ہے آقا نہ تو غربت سے رویا ہوں نہ قبر سے در کر رویا ہوں نہ حچی کے در کر رویا ہوں میرے نبی فرماتے غلام پر رونے کی وجہ کیا رونے کی وجہ کیا ہے اتنا نا جب سنا تو صحابی کی ہچکیاں لگ دیں صحابی ہچکیاں لے کر روتا رہا آقا فرماتے اے میرے صحابی رونے کی وجہ غلام رونے کی وجہ آخر کار بیان کا پیغمبر نے جب اتنا کہا تن عبی کی بھارگاہ میں پیغمبر کا صحابی عرض کرتا ہے میرے آقا آنکھ آج میں اس چیز سے نہیں رویا کہ میں غریب ہوں آج اس لئے نہیں رویا کہ قبر کے تعلق سے بیان چل رہا تھا قبر کی باہ چل رہی تھی آقا اس بدہ سے میری آنکھ سے آنکھ جو نہیں نکلے آقا فرماتے ہیں اے غلام پر رونے کی وجہ کیا ہے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آج اگر رونا آیا ہے تو اپنی قسمت پر آنسو نکل آئے اپنی قسمت پر رویا جب نبی نے جب پوچھا تو صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کسی چیز نے نہیں رولایا بلکہ آج تو اپنی قسمت پر مجھے اپنی قسمت پر مجھے رونا آ گیا ہے اتنا سنا آپ میرے مصطفیٰ فرماتے جا رہے ہیں سلام علیکم کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں جانے دو اچھا ادھر بیٹھیں گے آکھا سبحان اللہ اور محبت سے بولو سبحان اللہ مصطفیٰ کا صحابی عرض کرتا ہے یا رہا آج رونے کی وجہ آسو بہانے کی وجہ میرے آقا غربت نہیں غربت نہیں غربت نہیں آقا فرماتے پھر وجہ کیا وجہ کیا تو عرض کرتا ہے آقا آج اپنی قسمت پر رونا گیا آقا فرماتے اے غربت نہیں تری قسمت کو کیا ہوا تری قسمت کو کیا ہوا تو جب آف سنو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یا رسول اللہ آج رونے آئیس لیے ہو میں نے صدی کی زبانی سنا عمر کی زبانی میں نے سنا علی کی زبانی میں نے سنا بلائی کی زبانی میں نے سنا عثمان کی زبانی میں نے سنا تمام صحابہ کی زبانی یا رسول اللہ میں سنتا چلا آ رہا ہوں اللہ اللہ جب اتنا کہا تو میرے نبی فرماتے غلام آخر کار سنا کیا ہے وا 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کیا علی سے کوئی تکلیف عمر سے تکلیف بلال سے تکلیف عثمان سے تکلیف کوئی صحابی سے تکلیف بیغلقر کا صحابی ارد کرتا ہے آقا ان سے کوئی تکلیف نہیں ان کی وجہ سے دل نہیں ٹوٹا آقا فرماتے پھر رونے کی وجہ کیا اچھان کی وجہ سنیے انشاءاللہ آپ بھی مچل جائیں گے آقا بھائی رہتا ہے تم ہزتے ہو بلوسی رہتا ہے تم مسکراتے ہو رکھتے دار زلیل ہوتا ہے آقا بھائیزت کی چاہتر تمہارے بھائی کی اتار مر جاتی ہے اب جلت کی چاہتر تمہارے بھائی پت آل دی جاتی ہے آقا بھائیزت کی چاہتر بہت دن سے گڑھ کر کے چلے لیاتا اب آئے گا مزا اب آئے گا اب بھسا لیکن صحابی صحابی ارد کرتا ہے آقا اس لیے نہیں رویا کہ ان کی وجہ سے دل پلتا صحابی ارد کرتا ہے آقا اس وجہ سے نہیں کہ ان کی وجہ سے دل ٹوٹ گیا ارے صحابہ ایسے جملوں کا استعمال ہی نہیں کرتے تھے صحابہ ایسے جملے کا استعمال کرتے ہی نہیں تھے کہ جس جملے سے کسی مومن بھائی کا دل ٹوٹ جائے بابا 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 تمہارے ہاسے تمہاری زبان سے کتنے مسلمان کتنے مومن بھائیوں کا دل ٹوٹا ہے آج ہمیں قطعا کوئی احساس نہیں ہوتا پیغم پر پیغم پر فرماتے ہیں صحابی پھر یہ تو بتا رومی کی وجہ چاہے ارد کرتا ہے غلام یا رسول اللہ صدیت سے میں نے سنا ایک مرتبہ نہیں اے بے دو مرتبہ نہیں آقا بے شمار مرتبہ نبی فرماتے غلام جلدی بتا کیا سنائے ارد کرتا ہے آقا حضرت عمر کہتے حضرت عمر کہتے جاتے تھے اللہ نے میرے نبی کو اتنا حسین و جمیل بنایا سدھی بولتے جاتے تھے اللہ نے میرے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا عمر بولتے جاتے تھے اللہ نے میرے رسول کو اتنا حسین و جمیل بنایا علی بولتے جاتے تھے اللہ نے میرے رسول کو اتنا حسین و جمیل بنا کر دنیا میں بھائی دیا آقا بلال بولتے جاتے تھے اللہ نے میرے رسول کو اتنا حسین و جمیل بنا کر دنیا میں بھائی دیا یا رسول اللہ اتنے صحابہ آگ کی تعریفوں تو سی بیان کرتے تھے یا رسول اللہ تمام کو سنتا تھا تمام کو سمات کرتا تھا آقا فرماتے تو غلام اس میں رونے کی وجہ کیا بے شک بے شک سبان اللہ سبان اللہ نبی کی تعریف کی تجھے تو مسکرانا چاہیے تھا کیا بات ہے عمر نے تعریف کی تجھے تو مسرور ہونا چاہیے تھا تری آق میں آسو کس لیے رنگی کا کس لیے جب اتنا سنا صحابی میں عرض کرتا یا رسول اللہ رونے کی وجہ یہ ہے آقا جب عمر بولتے تھے دل پریشان ہو پرتا آقا فرماتے وجہ کیا ہے تو عرض کرتا ہے میرے آقا رونے کی وجہ یہ ہے کہ آقا میں نابی نہ ہوں اور پیدائشی نابی نہ یا رسول اللہ میں زمین پر خطا کی چلتا ضرور ہو آقا تک نہ سوچ کیا ہے دیکھا نہ کی ہے آسمان کا چان آسمان کا چان راہ کی تاریخ میں نکل کر پری کائنات کو پری کائنات با اپنی نور کو بھکیرتا ہے آقا سے میں نے اس کو دیکھا نہیں آسمان کا سورہ دن کے اجامے میں نکلتا ہے اپنی کنوں سے پری کائنات کو روچن کرتا ہے آقا آقا تک اس کو دیکھا نہیں سمہ سوچ کیا ہے یا رسول اللہ صدیت بہتے ہیں آباد پہچانتا ہوں آقا دیکھا نہیں عمر بہتے آقا آباد پہچانتا ہوں دیکھا نہیں ہے یا رسول اللہ آقے دماد علی بہتے ہیں آقا دیکھا نہیں پہچان آقا دیکھا نہیں ہے آباد پہچانتا ہوں یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ بہتے میرے آقا آن کی آمان پرچانتا ہوں لیکن دیکھا نہیں ہے